موسیقی موسیقی سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خریر سے ہوں گے اللہ باک سب کو اپنے زیمان میں رکھے اور اس گرمی سے بچائے رکھے گرمی بہت زیادہ ہے کچن میں تو جانے کا دل ہی نہیں کر رہا لیکن پھر بھی پیٹ ہے کھانے کو مانگتا ہے تو اسی لئے ہم آنا پڑتا ہے ہمیں تو آدی سے زیادہ ریسپی جو ہے وہ میں نے ایسے ہی بنا لیا ہے کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کرتی ہے تو وہ تیار نہیں تھی ویڈیو بنانے کے لیے لیکن پھر بھی میں اس کو زبردستی لیا ہی ہوں تو آج ہم بنا رہے ہیں گوبی گوشت گوبی گوشت ہم بنائیں گے مطن میں تو یہ میں نے تقریباً تین پاؤ مطن لیا ہے اس میں دو در میانے سائز کی پیاز ڈالی تھی اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیسن پیساوہ ڈالا اور ہاف تی سپون میں نے نمک ڈالا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے یہ دیکھے گوشت نے پانی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس کے اندر مسالے ڈالیں گے ہاف تی سپون میں اس کے اندر ڈالوں گی ون ٹی سپون اس کے اندر میں صرف میشنے اٹ کروں گی ون ٹی سپون اس کے اندر ہم حلدی اٹ کریں گے ساتھ میں دو در میانے سائز کی یہ ٹوماٹا نا یہ میں اٹ کر دوں گی زیرا ہے تھوڑا سا وہ ہاف تی سپون کے برابر اٹ کریں گے ون ٹی سپون کے برابر اور اس کو اچھے سے ہم کریں گے میکس اور اس کے اندر ہم پانی ڈال کے گوشت کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے پریشر ککر میں بنا رہی ہوں تو میں پریشر ککر کا ہی ویٹ لگاؤں گی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور انتظار نہیں ہو رہا گرمی میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو اس کو ہم پانی ڈال دیں گے اور گوشت کو گلا لیں گے تو ملتے ہیں گوشت کی کلنے کے بعد یہ ایک سائی سے گوشت ہمارا ہو رہا ہے تو اس کے سائی سے ہم دو ہی تیاری کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے کڑائی میں کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے آپ ویل میں بھی بنا سکتے ہیں مسائے ہیں اپنے کے لیے میں ملتے ہیں اس کے اندر ہم گوبی ڈال جائیں گے اور گوبی کو اسی طرح سے دیلیں شائع کر لیں گے اس طرح سے بنا کر دیکھئے گا وہ بھی بہت مزید بنتی ہے پانچ منٹ میں اس کو گھوی میں فرائی کروں گی اور اس کے بعد میں اس کی آنٹھ ہلکی کر کے اس کو گلنے کے لیے رکھوں گی دیکھیں گوبی کو میں نے اچھے سے فرائی کر لیا اور یہ گل بھی گئی ہے اس کو ہلکی آنچ پڑک دیا تھا ہمارا جو گوشت ہے اس کو بھی میں نے گل گیا اور اس کو ہم میکس کر دیں گے یہ دیکھیں سب کچھ ٹماٹر پیاز وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ میکس ہو گیا بیچ میں اس کو کریں گے اب اچھے سے میکس ہوں گوبی کو میں نے فرائی کرتے ہوئے اس کے اندر تھوڑی سی ہلڈی ڈالی تھی آپ کو میں بتانا بھول لی تو میں نے کہا میں اب بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں کہ خوبصورت کلر آیا ہے گوبی گوشت کا اور بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوئی ہے ریسپی کو پورا دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی جو پارٹ ہے اس کا مسنا ہو جائے اب اس میں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں جو ہے وہ میں خلدی ڈالنا بھول گی تھی تو وہ میں آپ کو بتا دیا کہ ڈال دی تھی اور اسی وجہ سے گوبی کا اتنا اچھا کلر آیا یہ دیکھیں یہاں پہ ہلکا سا بس کھوڑا سا اس کو بونیں گے گوبی بھی گل چکی ہے اور گوشت بھی گلا ہوگا ہے تو یہ دیکھیں کتنی مزے کی اس کی لیپ لیے ہے گوبی کشا کر دیکھیں آپ اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے سبس دھنیا یہ ہمارا مرتن گوبی تیار ہے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبکرائب کریں اور ریسپی کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی جو ریسپیز ہیں ہماری وہ پہنچیں اور تھمز اپ کا بٹنز دبانا مت ملیے گا یہ بلکل فری ہے اس کے کوئی چارجز نہیں لگتے تو ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں دعاوں میں یاد رکھتے گا اور گوبی گوشت انجوائی کیجئے موسیقی 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 موسیقی